باز لوگ نادانی میں اور لاعلمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں رولاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں مصطفیٰ روتا ہے خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا حضرت ام سلمہ سے پوچھیں ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر داخل ہوئی حسین حضور کی گود میں تھے کتب حدیث میں موجم تبرانی کو اٹھا کے دیکھیں سیاہ ستہ کی کتابیں دیکھیں مسند احمد بن حنبل کو دیکھیں طبقات ابن ساتھ کو دیکھیں بہکی کو دیکھیں مسند ابو یالہ کو دیکھیں ہماری کتب سیاہ ستہ کی دیکھیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسوں رواں تھے بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رولاتا ہے حسین کے غم میں اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا یہ رونا سبر کے منافی نہیں ہے اگر اسے سبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی مصطفیٰ رو رہے ہیں ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا آپ کو کس چیز نے رولایا ہے آقا سبر کے پہاڑ ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے جبرائیل نے خبر دیا یا رسول اللہ حسین سے آپ کو بری محبت ہے میں نے کہاں بری محبت تو جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے لوگ ایسے بدبخت بھی ہو جائیں گے گمراہ وہ آپ کے اس شہزادے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے اس کو شہید کر دیں گے عرض کربلا میں اور جبرائیل نے سرزمین کربلا کی مٹی لاکے مجھے دی ہے جہاں میرے حسین کا مقتل ہوگا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی شیشی میں بند کر کے مجھے دے دی فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا سرزمین کربلا کی مٹی ہے اذا تحولت حاضح تربت الدمن فعلمی ان ابنی قد کتلا دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے یہ بات بتاتے ہوئے مصطفیٰ رو رہے تھے کیوں نہ روئوں غمِ حسین میں امام خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں حدیث کیوں نہ روئیں غمِ حسین میں ارے اہل سنت اگر رونے پہ آپ کو تاجب ہو گیا ہے خدا کی ذتی قسم مجھے تمہارے سنی ہونے پہ تاجب ہو گیا ہے کہ تمہاری سنیت کہاں گئی تمہیں کیا نظرِ بض لگ گئی تمہیں کیا ہو گیا خزارہ سیدھا ہو گئے سنیت نام ہے حبِ حسین خمِ حسین کا خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک زانو پر حسین بیٹھے تھے ایک پر آپ کے شہزادِ ابراہیم بیٹھے تھے بیٹا ابراہیم اور شہزادہ حسین دو شہزادے بیٹھے جبریلِ امین حاضر ہوئے آقے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یکرِوکا اللہ پاک نے آپ کو سلام بیجا اور اللہ پاک نے سلام کے ساتھ یہ فرمایا ہے میرے حبیب یہ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے ایک دے دو ایک لے لو ایک دے دو ایک رکھ لو اور ایک کے بدلے دوسرے کفی دیا کر دو اللہ نے پیغام بیجا ایک مجھے بھیج دو ایک خود رکھ لو صحابی کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کو پیغام ملا کیوں نہ رو ہوں فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کی چشمانِ مقدس یانسو روا ہو گئے آپ نے ایک نگاہ حسین کو دیکھا تو رو پڑے ایک نگاہ ابراہیم کو دیکھا رو پڑے اور جبریلِ امین سے فرمانے لگے جبریل دیکھ اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے تو تنہا میں رو ہوں گا ہائے 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 تنہا میں رو ہوں گا اور اگر حسین کو دے دیتا ہوں تو میں تو رو ہوں گا ہوں رو ہوں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روی میں اپنا رونا برداشت کر سکتا ہوں فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا صبح لے جبرائیل میرا بیٹا ابراہیم لے جا اللہ کے لیے حسین میں رکھتا ہوں آقا رو رہے تھے حضور سے محبت کرنے والوں کو غمِ حسین میں رونا ہوگا غمِ حسین میں یہ سنتِ مصطفیٰ ہے